اللہ پاک کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت انار بھی ہے انار ایک قدیم ترین پھل ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے میٹھا انار کھٹا انار اور کھٹا میٹھا انار تینوں کی تاثیر مختلف ہے شیری انار گرم ترش انار تھنڈا اور کھٹا میٹھا انار تاثیر کے اعتبار سے متوسط ہوتا ہے انار کا ذکر تو خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے فرمایا ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں اللہ ہمیں وہ میوے وہ کھجوریں اور وہ انار کھانا نصیب فرمائے خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انار کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی انار نہیں جس میں جنتی اناروں کا دانا شامل نہ ہو سبحان اللہ یعنی ہم انار کھاتے ہیں تو اس میں ایک دانا انار جنت کا بھی ہوتا ہے سبحان اللہ انار کے اگر طبعی فائدے کی بات کی جائے تو یہ میدے جگر اور سینے کو تقویت دیتا ہے خون کی کمی کو دور کر کے خون کو صاف کرتا ہے انار کا استعمال ڈائیوٹیز کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے دل و دماغ کو فرحت اور تازگی فرام کرتا ہے چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا کرتا ہے قوت بسارت کو تیز کرتا ہے نزلہ خانسی دمے میں بھی فائدہ مند ہے نیز پھینپڑوں سے بلغم نکال کر انہیں طاقت دیتا ہے مختلف امراض کے بعد ہونے والی کمزوری کو دورت کرتا ہے یہی نہیں بلکہ انار تو دانتوں اور مسونوں کو بھی مضبوط کرتا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار فرمائے اور اللہ ہمیں دنیاوی انار کے ساتھ ساتھ جنتی انار کھانا بھی نصیب فرمائے موسیقی